اسلام علیکم قائد و کیسے ہیں آپ میت کرتا ہوں سب خیر و حافظ ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امتیاز مکہ لوگ تو ماشاءاللہ سے اس وقت میں مجود ہوں مجزن نبی میں آج ہے جمعہ کا دن تو سب سے پہلے تو حضور پاکزاد پہ پروڑ و درود و سلام تو ماشاءاللہ سے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کتنا زیادہ عراش ہے حاجیوں کی وجہ سے آپ دے سکتے ہیں کہ لوگ دوسری طرف سے اس طرف آ رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لئے کیونکہ اس طرف جو کافی گیٹس ہیں مجزن نبی کے وہ بند کر دے گئے ہیں آخر وجہ کیا ہے اتنا زیادہ عراش کیسے ہوا آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساری انفارمیشن مل جائے گی اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کیجئے گا تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری اسلامی کی ویڈیو آپ کو بروقت رسیب ہوتی رہیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ بیاری لگا کے کافیات تک یہاں پہ راستہ بلکل بند کر دے گیا ہے کیونکہ مجزن نبی کی اندر دوستو اتنا زیادہ راش ہو گیا ہے کہ اندر نماز بنے کے لئے بلکل بھی جگہ خالی نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں کہ اس طرف سے لوگ یہاں پہ جا رہے ہیں تو ابھی میں آیا ہوں چاروں طرف گم کے مجزن نبی کا جو مین گیٹ ہے آپ کو پتہ بڑا گیٹ ہے مطلب کہ مجزن نبی کی جو فرنٹ سائیڈ ہے میں اس وقت اسی طرف خال رہا ہوں تو یہ بھی انہوں نے بلکل آف کر دیا ہے بلکل بند کر دیا ابھی ہم دیکھیں گے کوئی دوسرا رستہ جہاں سے ہمیں مجزن نبی کے اندر جانے کے لئے جگہ مل جائے رستہ مل جائے تو آپ نے ویڈیو کو انتاک لازمی دیکھنا ہے ہمارے ساتھ انتاک لازمی جرے رہنا ہے آئیکی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت سی اچھی اچھی معلومات ملنے والی ہے ہونے والی ہے تو ابھی ہمیں گیر نمبر ایک ملا ہے یہ ہے گیر نمبر تین سو اٹھتیس اور یہ جو جس صرف لوگ باغے باغے جا رہے ہیں یہ ہے گیر نمبر تین سو انتالیس تو آپ دیستے ماشاءاللہ سے کیسے لوگ باغے باغے جا رہے ہیں کیونکہ پیچھے جو جتنے بھی میں نے آپ پیچھے گیر سے دکھائے ہیں نا وہ دوستو بلکل سارے بند ہیں بلکل وہ گیر سے بلکل آف ہیں کیونکہ یار مزدنبی کے اندر رہش ہی اتنا زیادہ ہوگئے حاجوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مزدنبی کی فرانس سائیڈ ہے جو روزرسول والی سائیڈ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مزدنبی کی بیک سائیڈ ہو جاتی ہے اور وہ مزد امام کے آگے ہو جاتی ہے جگہ اور آپ کو پتہ ہے کہ امام کے آگے نماز بلکل بھی نہیں ہوتی جو مطلب باجمات نماز ہوتی ہے وہ امام کے ہمیشہ پیچھے ہوتی ہے جو امام کے آگے نماز بڑھتا اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ ہمیں جگہ مل جائے نماز ادا کرنے کے لئے ابھی ہم جوانا مزدنبی کی فرانس سائیڈ پہ ہیں مطلب امام کے آگے ہم نہیں گئے آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ کو جو جمعہ کی ازان ہے وہ بھی سنائی جائے گی اس کے بعد آپ کو جمعہ کا خطبہ بھی سنایا جائے گا تو میری گزارش ہے میری دعا ہے اللہ پاک سے بھی کہ آپ سب لوگوں کو یہ منظر دیکھنا نصیح فرمائے آپ کو بھی یہ منظر دیکھنا نصیح فرمائے آپ کے ماں باپ کو بھی یہ منظر دیکھنا جی تو دوستو ابھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آگے جا کے دکھاؤں گا مطلب جو لیڈیز والی سائیڈ ہے ابھی ہم آگے ہیں یہ لیڈیز والی سائیڈ ہے ٹھیک ہے عورتوں والی سائیڈ ہے مطلب یہاں پہ عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ جو زیادہ تر عورتیں نماز ادا کرتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں مرد جرا اس سائیڈ پہ ہیں ٹھیک ہے اور عورتیں اس سائیڈ پہ یہاں پہ جو عورتوں کے لیے الگ جائے نماز ہوتی ہیں مطلب نماز پنے کے جگہ ہوتی ہے اور مردوں کی الگ ہوتی ہے یہ ابھی ہم ہیں جنرد البکی والی سائیڈ پہ یہ سامنے جو آپ کو نظر آری دیوارے بڑی بڑی یہ جنرد البکی ہے اور یہ والے ماشاءاللہ سے جو گیٹ ہیں یہاں سے عورتیں اندر انٹر ہوتی ہیں وہ آپ کو بتی ایک نظر آری ہوگی وہ جر رہی ہوگی لال سی مطلب وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کے مطلب یہ مرد نبی فن لوگ ہے موسیقی 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 ومن الصفات اكملها ومن الانتال اعدلها واحكمها واشهد ان لا لا اله الا ان رضاه وحده لا شريك الان في مقابیته ومقابیته واسمائه وصفاته واشهد ان نبينا محمد ارده ورسوله افضل من افضل ربه ووحهد خالقه صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اما باتوا فاتقوا الله خاطئوه قال جل وعلا واتقوا الله ان الله شديد الهقاب الاحياء منهم والامرات اللهم افل للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأروات يا ذا الجلال والاكرام اللهم رفض خادم الحرب الشريفين وولي عده الى ما تحب وترضى وبارك في اعمالهما وكن لهم معيلا ومسددا اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللہم شکرمی اللہم منصرہم اللہم منصرہم اللہم منصرہم اللہم علیہ وسلم اللہم علیہ وسلم اللہم جی لاکھскую جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے جمعہ کی ازان بھی سنی ہیں اور جمعہ کا خپا بھی سنائے اپنی کانوں سے ٹھیک ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ماشاء اللہ سے میں جا رہا ہوں دوسری سائیڈ پہ وہاں پہ جا کے آپ کو ہاں چیوں کو میں رشت دکھاتا ہوں ابھی اس وقت جو انہوں نے ساڑھے گیڑ بلکل کھول دی ہیں اوپن کر دی ہیں یہ والی جو دوستو سائیڈ ہے جس صرف ابھی میں جا رہا ہوں یہ عورتوں والی سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو عورتیں نماز بڑھتی ہیں یہ دیکھیں یہ والی سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ جو زیادہ عورتیں اندر جاتی ہیں یہ والی دیکھیں وہ آپ کو لالبتی یہاں بھی نظر آ رہی ہوگی کہ مزنبی کھول ہو چکی ہے تو یہ والی جو سائیڈ ہے یہ آپ آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ مردوں والی سائیڈ ہے مردوں والی جو سائیڈ ہے یہ ہر امپا کا جو مزنبی کا جو مین گیٹ ہے بڑا گیٹ ہے فرنٹ سائیڈ والا ٹھیک ہے وہاں سے مردہ ذرا سیدھا اندر داخل ہوتے ہیں تو ابھی جو آنا وہ لوگ نماز پر کے واپس آ رہے ہیں اپنے اپنے رومز میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ راشعہ یار یہاں بھی بہت زیادہ اے اتنے دکے ملتے ہیں اپس میں کہ کوئی حالت نہیں ہے ایک دوسرے ساتھ ٹاچ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے دکے بھی ملتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے راشعہ آپ دیکھیں جہاں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے راشعی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے آپ کو جبلہ اہد کے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں وہ سامنے دیکھیں جبلہ اہد کے پہاڑ دوستو وہ ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبلہ اہد کو دیکھنا بھی ابات ہے مدل جبلہ اہد کے جو پہار ہیں ان کو دیکھنا بھی ابات ہے جبلہ اہد کے پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ان سے حبت کرتی ہیں تو ابھی جو میں تین سو اٹھائیس اٹھائیس انتیس ستیس کے نمبر کے سامنے ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم جا رہے ہیں سبز گمت والی سائٹ پہ روزہ رسول والی سائٹ پہ یہاں سے آگیا ہے گا تین سو چھبیس اور تین سو ستائی گیس وہاں سے ہم کراس کر کے سیدھا جائیں گے سبز گمت والی سائٹ پہ یہ ابھی ہم اسی راستے پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو کافی لوگ چلے گئے ہیں مجھے وہاں سے آتے بہت ٹائم لگا ہے ابھی تو کچھ لوگ چلے گئے ہیں ابھی اندر مزد نوی جو بلکل کل ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو باہر والی سائٹ کہنے سے سہن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والے گیر بھی انہوں نے اوپن کر دیئے ہیں یہ میں کہاں سے تین سو پچیس گیر نمبر ہے تیس سو بیس پچیس سو گیر نمبر یہ باہر گراؤنڈ ہے مزد نبی کا جو مطلب باہر گراؤنڈ ہے وہاں پر بھی لوگوں نے دوب میں نماز پڑی ہے دوستو وہاں پر بھی جو آنا وہ صفے وغیرہ بھی شائع جاتی ہیں وہاں پر لوگوں نے باہر دوب میں نماز پڑی کیونکہ اندر جگہ نہیں تھی بلکل جی تو دوستو ابھی میں ماشاءاللہ سے اسی طرف جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرف میں چل رہا ہوں میرے خیال سے یہ تین سو چبیس سوری تین سو سولہ اور تین سو ستارہ گیر نمبر ہے ابھی میں اسی طرف ہوں تو یہاں پر بھی بہت زیادہ لوگوں کا راشعہ ہے حاجیوں کا راشعہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے حاج سٹارٹ ہو گیا ہے تو زیادہ جو دن ہوتے ہیں حاج کے مطلب حاج کے جو دن ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے جو حاج کے فرسٹ والے دن ہوتے ہیں پہلے دن ہوتے ہیں وہ زیادہ مزد نبی میں لوگ گزارتے ہیں مطلب جو لوگ زیادہ پہلے آ جاتے ہیں مطلب جو جلدی آ جاتے ہیں ان کے دن پہلے رکھ دی جاتے ہیں جو مطلب پورا سا لیٹ آتے ہیں حاج کے قریب آتے ہیں ان کے حاج کے بعد دن رکھ دی جاتے ہیں ابھی معاشلہ سے میں جا رہا ہوں سبزے گمت والی سائٹ پہ آپ کو روزے سور کی زرد بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ سبزے گمت کی بھی زرد کرواتے ہیں جی تو گھرز آپ کا بھائی پہنچ گیا ہے مزن نبی کی جو بیک سائٹ ہے سبزے گمت والی روزے رسول والی یہ جو سامنے آپ کو راستانہ زرادہ یہاں سے جاتے ہیں روزے رسول پہ حضور پہ کے سلام پیش کرنے کے لئے جی تو گھرز یہ تھا ہمارا آج کا بھی لوگ اگر میڈی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک ہے لازمی کیجئے گا تاکہ اس طرح کی پہرے پہرے ویڈیو آپ کو ہر وقت پر وقت رسیب ہوتے رہیں جزاک اللہ